ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ تو ایک عاشق کا فون آیا کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے فون آیا میرے پاس عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں میں بڑا پریشان ہوں میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے کوئی اچھی ہے اچھے گھرانے کی ہے تو آپ والدین سے بات کر لو نکاح کر لو لندار علی المتحاب بھائی نہیں مثلا نکاح حدیث میں آتے ہیں دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس کو ختم کرو آپ شادی کر لو بھائی کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اببہ نہیں مان رہے ہیں میں نے کہا اببہ کو پھر مجھے نہیں فون کرو اببہ کو فون کرو میں اس کا اببہ نہیں ہوں کہہ رہے ہیں یار بہت ٹرائی کر لی بہت کوشش کر لی اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں مفتی صاحب بس دعا کریں وہ مجھے ہر قیمت پر چاہیے میں نے کہا پھر چھوڑو لانت بھیجو ایک چیز مقدر میں نہیں ہے غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا جھوڑ بولتے ہیں یہ یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کم بخت حقیقت بتا رہوں آپ کو دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کی نہیں ہوتی یہ کم بخت چاہتے ہی نہیں علاج کرنا بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے بار بار اس کے بانے بانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں سن لو حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیتنی کرنا کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی پھر دو چار دنے کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی بھی اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اس نے نمبر بلوگ کیا تو آپ کبھی بھی ٹھیک